اسلام علیکم میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پلیز کمنٹ کیجئے میری ویڈیوز کے اوپر اپنے رائے کا اظہار کیجئے شیئر کیجئے ان لائک کیجئے پلیٹیکل سریز کا جو آج کل ہمارا زلہ چاڑ رہا ہے وہ ہے زلہ مدفرگڑ اور آج اس کا ہم تیسرا حلقہ کریں گے یہ حلقہ ہے نا 179 1989 یہ پچھلی دفعہ اس حلقے کا جو نمبر تھا وہ 185 تھا یہ جو ہلکہ ہے یہ جتوئی جو تحصیل ہے وہ اس کے اندر یہ سارا ایریا آتا ہے کور سلطان یہ شہر سلطان ہو گیا یہ جتوئی ہو گا یہ مارا ایریا جو ہے اس سیڈ کے اوپر لاسٹ ٹائم یہاں پر آزاد حیثیت سے سید باسد سلطان مخاری صاحب جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے اب وہ سید باسد سلطان مخاری پھر ہم نے دیکھا وہ پاکستان طریقہ صاحب میں شامل ہو گئے تھے یہاں سے انہوں نے جس بندے کو شکست دی ہے یہ پرانا انہوں کا حریف ہے جہاں پر عبدالقیوم جتوئی گروپ جو ہے جتوئی گروپ جو ہے یہاں کے اس کے معظم خواہ جتوئی کو انہوں نے شکست دی تھی معظم خواہ جتوئی پاکستان طریقہ صاحب کے ٹکٹ گوبر الیکشن لڑے تھے انہوں نے تقریبہ بہتر ہزار ووڈ لیے تھے لیکن باسد سلطان مخاری کے آزاد حصیت سے جو ووڈ تھے وہ تقریبہ چورانوے سے پچانوے ہزار ووڈ تھے باسد سلطان مخاری جو ہے یہ اس حلقے سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے منتقل ہوئے چو ہو چکے ہیں اس لیے یہاں پر جو نون لیگ کا ووڈ بینک ہے وہ بھی سارا کا سارا باسد سلطان اپنے خاتم میں ڈلواتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے نون لیگ میں تھے پھر جب آزاد حصیت میں آئے تو یہاں پر نون لیگ کی طرف سے کوئی بھی کیڈیڈیٹ نہیں تھا یہ جو عبدالقیوم جتوئی گروپ ہے یہاں پر یہ بیسیکلی دو ایمینے کی سیٹس کے اوپر الیکشن ہرتے ہیں ایک دوسری علیپر والی سیٹ ہے وہ اس کے بعد میں ہم اس کا انیلیسس میں کرتا ہوں اس سیٹ کے اوپر دو ہزار بائیس کے اندر ایک زمنی الیکشن ہوا ہے اس کی ایک نیچے ایم پی ایم کی سیٹ کے اوپر اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ان کی والدہ جو ہے وہ ایم پی ایم مرتخم ہوئے تھی پاکستان طریقہ صاحب کی طرف سے یہ جو باسد سلطان بخاری ہے جب باسد سلطان بخاری نے پاکستان طریقہ صاحب کو چھوڑا تو زہرہ وہ اپنی والدہ بھی ان کے ساتھ ہی ڈیفیکٹ کر گئی سیاسی طور کے اوپر انہوں نے امران خار صاحب کو چھوڑ دیا پھر اس کے بعد یہاں پر ایک زمنی الیکشن ہوا زمنی الیکشن کے اندر پاکستان طریقہ صاحب نے ایم پی ای کا جو ٹکٹ ہے وہ اسی موظم خارجتوئی کو جاری کیا ہے جو پاسد سلطان بخاری کے ایم ایرے کے کیاڈیریٹ تھے اس کی دو جس کو کہتے ہیں اس کے میر فیکٹر تھے پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ عبدالقجوم جتوئی گروپ جو ہے موظم خارجتوئی جو پہلے دو الیکشن ہار چکا تھا تیرہ والا بھی اٹھارہ والا بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں پر ایک ایسا کامبیک کریں تاکہ جو جنرل الیکشن آنے والا ہے اس سے پہلے ہماری ایک یہاں پر ہوا بن جائے تو اس لئے پاکستان طریقہ صاحب نے انہوں نے دوبارہ سے یہی کا یہ ٹکٹ ہمیں دیا جائے حالانکہ بیج میں جب عبدالقجوم جو باصل سلطہ اور بخاری ہے وہ پی ٹی ای میں شامل ہو گئے تھے تو جو موظم خارجتوئی ہے وہ ایک ازاد ہے سی از میں جس کو کہتے ہیں کبین کر رہے تھے لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی ای کی سیٹ خالی ہوئی ہے جہاں پر تو دوبارہ سے انہوں نے پی ٹی ای کے ٹکٹ بھاگا اور پی ٹی ای کا ٹکٹ ان کو مل بھی گیا اس ٹیٹ کے اوپر باصل سلطہ اور بخاری کی جو وائف ہے ان کو یہاں پر ایک بری طرح شکست دی موظم خارجتوئی نے جو زمنی الیکشن ہوا تھا اب اس الیکشن کے وجہ سے باصل سلطہ اور بخاری کی پوزیشن جو ہے وہ ڈاؤن چلی گئی ہے اس کے دو جو فیکٹر ہے پہلا یہی اس زمنی الیکشن کی وجہ سے یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر پاکستان طریقہ صاف کا موڈ بینک ہے اور اس کو کیش کرانے کے لیے ایک بہت بڑا گروپ یہاں پر موجود ہے کیونکہ دیکھیں پارٹی کا وارڈ بینک ہونا صرف انف نہیں ہوتا وہاں پر اس وارڈ بینک کو کیش کراتا ہے اس کو اپنے الیکٹرال وکٹری کے اندر کون کنورڈ کرتا ہے یہ بھی بہت زیادہ امپارٹڈ ہوتا ہے بہت سارے کینڈیٹ ہیں جو پی ٹی ای کے ٹکٹ کے بار ہو یا نول لی کے اوپر یا پیبل پارٹی کے اوپر اگر وہ الیکشن ڈے یا الیکشن کمپیر کو صحیح میرنج نہیں کر پاتے وہ جو وارڈ بینک ہے جو ان کو فیدہ دے سکتا ہے وہ اسے برپور فیدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس سیٹ کے اوپر معظم خاص جتوئی جب پی ٹی ای کے ٹکٹ کے اوپر آئے تو پی ٹی ای کا جو ٹکٹ ہے وہ اور ان کا جو وارڈ بینک ہے وہ معظم جتوئی کے پرسنل وارڈ بینک کے ساتھ جتوئی گروپ کے ذاتھ مل کر وہ ایک اچھا خاصا مورڈ بینک گیا تھا اب بھی یہاں پر دو کینڈڈیٹ کے دبعہ مقابلہ سخت ہے معظم خاص جتوئی اچھا پہلے یہ بتاؤ یہ کہ آج سے آٹھ سے دس دن تک پہلے تک یہ پی ٹی ای کے اندر موجود تھے گو کے ارگوں پر زیادہ سختیاں نہیں کی جا رہی تھی لیکن یہ پورا کا پورا گروپ پاکستان طریقہ صاف کے پلیٹ فارم کے پر الیکشن لانڈ رہا تھا لیکن ابھی ہفتہ ایک پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کہا ہے کہ ہمارا طریقہ صاحب سے تعلق نہیں ہے اب دیکھ رہا ہے یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ سے پی ٹی ای کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں یا آزاد حصیت میں الیکشن لڑتے ہیں یا پاکستان پیپر پارٹی کی سیٹ بھی خالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپر پارٹی کی اسی سیٹ کے اوپر جب عبدالقیوب جو توئی دوہزر اٹھا آٹھ میں الیکشن جیتے تھے وہ پیپر پارٹی کے ٹکٹ کو پر الیکشن جیتے تھے تو جو ظہر ہے جو آپ کی پرانے پارٹی ہوتی ہے آپ کے تعلقات بھی ہوتے ہیں تو یہ لیڈرز کے پاس جو ہے پلیٹکل لیڈرز کے پاس یہ بارحل ایک آفشن موجود ہوتا ہے کہ وہ پہلی پارٹی میں چلے جائے لیکن اگر یہاں پر پاکستان پیپر پارٹی کے اندر جتوئی گروپ چلا گیا تو مجھے یہ میرا اپنا یہ انیلیسس یہ ہے یہاں پر مقابلہ سخت ضرور ہوگا لیکن باسے سلطان بخاری جو مسلمی ایک نور کی کیڈی ریٹ ہو گئے انہوں کو تھوڑا سا ایج ضرور رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لگاری گروپ ہے یہاں پر وہ دوبارہ سے مسلمی نور پر چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے باسے سلطان بخاری کے ساتھ اپنی ونگ بنا لی ہے کیونکہ وہ ایک مضبوط دھڑا ہے پی ٹی ای کے اندر لیاقت علیخہ جو لگاری ہے وہ ابھی کچھ در پہلے وہ پی ٹی ای کے اندر شامل ہو گئے وہ ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے بڑی وہ لوگ بڑا اون کو جانتے ہیں اس سیٹ کے اوپر وہ پاکستان طریقے صاف کی ٹکٹ کے اوپر جو لگاری کمیلے کے جو ٹکٹ ہے یہاں پر خورم سویل لگاری جو پچھنی بات ہے جہاں اس کے مالے سے بیز بات جو چنوخہ لگاری ہے وہ جو الیکشن لڈے ہیں انہوں کے مقابلے میں لیاقت علیخہ لگاری کو یہاں پر پی ٹی ای ٹکٹ دینے کا ارادہ رکھ دی ہے تو ایک ویگ تو جس کو کہے کہ پاکستان طریقے صاحب نے بتا دیا کہ ہمارا یہ بندہ ہوگا معظم جتوئی یا عبدالقیوم جتوئی یہ گروپ اگر پاکستان طریقے صاحب کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڈتا ہے پھر تو یہاں پر باس سلطان بخاری کا جیتنا ناممکن ہے باس سلطان بخاری سے خود اپنے گروپ کے لوگ بڑے ناراض ہیں انہوں نے درمیان کے اندر ایک اپنا علیدہ گروپ بھی بنا لیا تھا انہوں نے وہ سٹھاریز جو ہے انہوں نے اپنی ایک ایم پی اے کی سیٹ مانگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس سیٹ کے اوپر ہم ایم پی اے کا الیکشن لڈتے ہیں لیکن ظہر ہے یہ جو اس طرح کے سیاستدار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بنا لیتے ہیں لیکن وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو بنا بھی لے گے سیٹ بھی وہ اپنے ساتھ پاس ہی رکھے گئے ایم پی اے کی وہ کوئی وہ جو ڈیفیکٹ کر رہے ہیں رکھ کر رہے تھے جو لوکل جو پرنٹیشن ہے ان کو اب تو باسے سلطان بخاری کوئی ٹکٹ ٹکٹ ایم پی اے کا نہیں دے رہے تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر باسے سلطان بخاری کا جو ووڈ بینک ہے وہ تقریباً تقریباً اسی سے پچاسی ہزار نوے ہزار ضرور یہاں پر آئے رول لیگ کا ووڈ بلا کے یہاں پر پچانوے سے ایک لاکھ تک کا ووڈ بینک اگر ان کے بعد چلا گیا موظم جتوئی جو ہے اگر وہ پی ٹی اے کے ٹکٹ کے پر ہوا ہے تو یہاں پر جو ووڈ بینک ہے پاکستان دریگرزام اور جتوئی ہوگا وہ ایک لاکھ پندرہ سے پچیس ہزار کے دربیار دربیار ووڈ بینک ضرور موجود ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کیونکہ پندرہ سے بیس ہزار جو پی ٹی اے کا ووڈ بینک ہے ایم اے کا جو ٹکٹ ہے وہ کو جیتے گا یہاں پر اس لیے یہاں پر ابھی تک کے مطابق اگر باسل سلطان بخاری کو دیکھا جائے وہ فیوریٹ ہے یہاں پر فیوریٹ صرف اس سیرس میں ہے کہ دیکھ رہا جی ہے کہ کام تک یہاں پر جو جتوئی گروپ ہے جو موظم خواہ جتوئی ہے وہ کس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑتے ہیں دیکیو صبح